شفیق الرحمن علوی اسلامیک سکالر معزز سامعین و ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز غیر مسلم کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو کبھی قرآن مجید کی توحید کرتے ہیں جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی جانے والی سب سے مقدس کتاب ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو ناظرین اس کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلم جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ ہیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجنا ہے اور اس پر ایک کتاب کو نازل کرنا ہے یہی اس کی احکامات ہوں گے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے جب ان کے پاس کوئی جواب باقی نہیں رہتا اس کو جھٹلانے کا اس کیا رد کرنے کا کوئی جواب باقی نہیں رہتا تو پھر وہ اس کی توحین کرتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے ان کو اس سے کیسے روکا جا سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے انٹرنیشنل صدا پر یہ بات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہمارے نزدیک کس قدر محبوب ترین ہیں اور اگر ان کی شام میں گستاخی کی جائے ان کی بے حرمتی کی جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتے تو دوسری چیز ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو دین اسلام کا راستہ ہے کہ اگر کوئی کافر دعوت کے باوجود روکنے کے باوجود اس کو سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے اور دین اسلام کے جو شاعر ہیں ان کی بے حرمتی کرے تو ان کے خلاف کلم جہاد بلند کرنا یہ دین اسلام کی ہمیں ترغیب ہے یہ دین اسلام کا ہمیں حکم ہے اور تیسری چیز وہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں در حقیقت ان احکامات سے ان کو تکلیف ہے کہ ان کے خلاف جو باتیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف جو قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے ان احکامات کی وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں اس کی بے حرمتی کرتے ہیں تو اب ہم مسلمانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ان احکامات کو مزید مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو جائیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کو مزید اس کے ساتھ جڑ جائیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور جب ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً ایک تو ہماری دعوت ان تک پہنچے گی اور پھر یقیناً وہ اس بے حرمتی سے باز آ جائیں گے کیوں کہ ان کو اس بات کا علم ہوگا کہ مسلمان اس چیز سے باز آنے والی نہیں ہیں اور چوتھی چیز چوتھی چیز یہ ہے کہ جو یہ بے حرمتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خود انتقام لینے والا ہے ہمارے سامنے حالات موجود ہیں چند سال پہلے ان یہودیوں اور عیسائیوں اور ان غیر مسلموں نے قرآن کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر کے اندر غرب کیا اور پھر کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اسی قرآن کی بے حرمتی کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ایک چخص وہ اپنی گاڑی سمیت جل کر راک ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ایک تو اللہ تعالیٰ خود ان سے انتقام لینے والے ہیں اور دوسرا ہمیں جو کرنے والے کام ہیں وہ بالاختصار یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں انٹرنیشنل سطح پر حکومتی سطح پر ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے نزدیک کتنی محبوب ہیں ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اگر ان کی بے حرمتی کی جائے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے دوسری چیز اگر یہ پھر بھی نہ مانے تو ان کے خلاف کلمہ جہاد بلند کرنا ہے اور تیسری چیز کہ جس چیز سے ان کو تکلیف ہے اس کے حکامات سے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر مضبوطی کا حد عمل پیرا ہو جائے اور مزید قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی توفیق دے اور ان ظالموں کو نست و ربود فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ